اسلام علیکم ایبریون کیا حال ہے ہم سب کے اور میں الحمدللہ بلکل ٹھیک اور بہت خوش اور انجوائے کر رہی ہوں فل آن تو جی باقی ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جی جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر چلتے ہیں آگے آج کا جو ہے بہت ہی مزیدار سا ویلوگ ہے اور آج میرے بھائی کی برتے ہیں اور بھابی کی طرف سے سرپرائز ہے ان کی طرف سے پارٹی آرینج تھی بٹ اتنے ہم لیٹ ہو چکے تھے ایز آلویز جو لڑکیوں کے مسئلے ہوتے ہیں کیا کبھی کیا نہیں کبھی کیا نہیں پھر یہ تیار ہونا وہ ہونا ہے تو بہت جلدی تھی جی جلدی سے ہم لوگ آگئے اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا ویڈیو بنانے کا میں نے کہا جلدی سے بابی کے گھر جا کے پہنچ کے سب سے پہلے آپ لوگ سے بات کرتی ہوں تو جی بس یہ دیکھیں جی میں تیار ہوئی ہوں اور بلکل ٹائم نہیں تھا اور بس پھر ابھی بابی کے گھر آگئے ہیں اور میں ابھی فری بابی کے روم میں بیٹھی ہوئی ہوں میری بابی کی بابی تو بس یہ دیکھیں سب کچھ انجوائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی فری کا روم یہ ہے ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے تو یہ ان کا روم ہے اور یہ دانی کے کپڑے پڑے ہیں اپلار ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا بیگ بچارا یہاں پڑا ہوئے یہ دیکھیں جی اس کو زرہ آف کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہم یہ میں ہوں میرے چند کے دیکھیں میں نے کی والی جو ہے وہ یہ پہنی ہے اور میرا آئی میک اپ اپیا کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں میں بہت زیادہ میں باہت جا کے بھی اپنی ویڈیوز بناوں گی اور جوتہ میرا دیکھیں جی یہ میرا جوتہ ہے میرا موس فیورٹ جوتہ ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں جی مائی موس موس فیورٹ شوز بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی تو چلتے ہیں جی ڈیکور کی طرف تو وہ بہت ہی خوبصورت تھا it's really beautiful اور ہر چیز بہت زیادہ مزے کی تھی and cake was very very yummy تو بہت اچھا تھا سب کچھ اور یہ دیکھیں جی گفٹس بھی پڑے تھے اور یہ لکھا ہوا ہے happy birthday bilal تو جی بس پنکھا بند تھا کیونکہ پیٹلز تھے سارے اس ٹیبل پہ تو وہ اڑ جاتے اس لیے پنکھا نہیں لگایا تھا اور cake تھا اور پھر اس کے اوپر سارے جو ہے وہ مکہ شاکیان تھی وہ خود melt ہو رہا تھا cake اتنا زیادہ melt ہو گیا ابھی میں جو ہے وہ stage کی ویڈیو بنایتی تو اوپر سے میرا cousin آگیا اور یہ آنکھیں کھڑے ہو گئے میں نے کہا واہ جی مجھے بنانے رہیں تھوڑی pictures ایک سر پارسا my cousins are ready جی لڑکیوں مزا رہے یہ میری کلیگ ہیں کلیگ نے اور کلیگ کی بہنہ نے ایک جیسی ڈراثنگ کیا ہاں جوتے دکھائیں جی یہ دیکھیں جی مومنہ یہ ہے لیبو آجو بیلال یہ سبی کے پوزز ہو رہے ہیں وہاں پہ فری جو ہے وہ picture لے رہی ہے اور یہ سارے جو ہیں وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی میں چل رہی ہوں اور یہ آگیا امیوں کا section اب امیوں کا section آگیا بھائی بھائی نے کہا کہ امی کے ساتھ تھوڑی picture بنا لیتے ہیں تو بس وہ چل رہی ہے ہیڈر بھائیہ ایک منٹ کے لیے آپ کو اٹنا پڑے گا اس پیلون نے تو میری جان ہی نکال دی تھی میرا بالکل دھیان ہی آنہی تھا اور میں فل کنسنٹریٹ کر رہی تھی اپنی ویڈیوز پہ اور اتنے میں دماغ کا تو بس اس کے بعد جو ہے وہ pictures کا session start ہو چکا تھا اور everyone is busy to taking the pictures اور آپ کو پتہ ہے آج کل کا زمانہ کیسا ہے کہ آج کل کی time میں کوئی بھی event enjoy نہیں کرتے بس جی لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ pictures بنائی جائیں pictures بنائی جائیں کسی طرح کسی کی اچھی pictures آ جائیں سب ایک سے ایک آگے ہوتا ہے کہ میری اچھی ہے میری اچھ ہے اور ان میں سے آپ کی بہن بھی ہیں یعنی کہ میں بھی جو ہے وہ بہت مجھے شوق ہے pictures بنانے کا بہت زیادہ میں pictures بناتی ہوں اور پھر ان میں سے پسند بھی نہیں آتی سو pictures میں سے ایک دو pictures پسند آنے والی ہیں تو یہ ہم cousins جو ہیں وہ enjoy کر رہے تھے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد جو ہے جی یہ دیکھیں نہیں ابھی تو میرے پاس تو وہ ہے یہ دیکھیں بھائی نے بھائی کو پھول دیئے چڑھا وہ پھول نہیں چڑھا وہ پھول نہیں تھا تن کے تن کے کر کے انہوں نے پھول بنایا لوگ تن کا تن کا دریاہ بناتے ہیں اور یہ بھائی نے تن کا تن کا کر کے بھائی نے بنایا اور اب اس کو frame کر دیئے جائیں اب ابو جان کہہ رہے ہیں کہ جی کہ گرمی بہت شدید ہے گرمی بہت شدید ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے کیک ملٹ ہونے لگا تھا اور پھر بھائی نے کہا جلتی سے کیک کٹیں پھر ہم لوگ بعد میں گف شپ کریں گے کھائیں گے پییں گے موچ کریں گے یہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ کون کون آئے گا تو یہ لوگوں کا ڈیسیئن نہیں ہو رہا اممہ اور ابو ہاں بیٹھے ہیں چچی بھی بیٹھیں ہیں اور ان لوگوں سے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہا کون یہاں پہ آئے گا اور یہاں جناب اکرا جو ہے وہ نائس لے کے کھڑی تھی کہ آجو بھائی آجو دیکھ لو کہ آخر کیا حال ہو رہی ہے کیکی جلتی سے آؤ اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے شوز دکھانے لگی تھی کہ میری ساری کرسنس جو ہے وہ بھاگتے ہی آئی انہوں نے کہا ہمارے شوز کیوں پیچھے رہے ہیں اور یہ دیکھیں چیم سب کو میں شوز کی کلیکشن اللہ رہے باپ نے اپنے شوز میں دکھائے یہ دیکھیں دی سب کی شوز کی کلیکشن جس کو چاہیے بھائی نمبر بتا دیں مل جائیں گے تو بس ہی ہم اپنا بیزی تھے اتنے میں پارسا جو ہے وہ اپنے کرنامے کرنے میں بیزی تھی تو اس نے خوب سارا میک اپ کیا پر اس کو پسند نہیں آئے اور گئی اور مود ہویا جب مود ہویا تو کچھ اور ہی ریزلٹ نکلا یہ دیکھیں تو بس پھر آپی جو ہے وہ اس کا فیس واش کروانے لے کے گئی اور اتنے میں ہم سب جو ہے ریڈی ہو گئے تھے کہ چلیں جی اب کیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے........ موسیم اس لو یہای تو کچھ być کچھیں جوا ، موسیم اس کہ یہ موسیقی موسیقی فوک تو ضروری ہے تو بس پھر وہ کیا اور اس کے بعد پھر کٹنگ ہوئی موسیقی 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 تو بس یہ لیبو کو جو ہے وہ گانا ملا نہیں اور اتنے میں جو ہے بالی نے کیک کٹ دیا اور اب امی جو ہے وہ بھابی کو پیار شیر کر رہی ہیں دعائیں دے رہی ہیں اور پھر اب بالی کی باری آئی امی نے بالی کو وش کیا اور پھر اببو نے جو ہے وہ بالی کو بھابی کو اور امی کو کیک جو ہے وہ کھلایا تو جلدی میں جو ہے وہ بس سب کچھ ہو رہا تھا اور بہت مزہ آ رہا تھا ہم ہر پل انجوائی کر رہے تھے تو ابھی بالی جو ہے وہ امی سے وش لے رہا ہے امی کو حق کر کے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے اور میرے امی ابو کو بالی کی ساری خوشیاں نصیب کریں میری تو یہی ہوائش ہے اور یہی دعا ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو ایسے ہی قائم رکھے اور بوری نظروں سے بچائیں تو بہت انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ مزہ آ رہا تھا بہت خوبصورت پل تھے چلو جی کہ بات کا نظارہ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اور یہ ہماری بابی فری کا گلدان چھو ہے ٹوٹ گیا ہے بہت بڑا لوس ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فری کا گلدان ٹوٹ گیا ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس چیز کا ہاں 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 یہ کیک کی کٹنگ ہو رہی ہے 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 آخر ہونے کے بعد کیک کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ کنگ کا کراؤن ہے اس کو بھی میں ایک آرٹی ہے میں نے کہتا کہ یہ جا کے بلال کے سر پر رکھتے لیکن یہ کیک کرتے ہیں اوہ شیٹ کراؤن ہے یہ بہ ہے اکسا آپ ایک جگہ رکھیں گے یہ ہم کپڑوں پر لگائیں گے اور اس کو اگر دفر کرنا چاہے تو یہ سبی اصد ہے وہ ہے ابھی ہم کمنے میں آئے ہیں کمنے میں اوہ یہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے یہ یہ دیکھیں میری بھابی نے اتنی مینسٹر کپڑے اس طریقی ہیں لیکن میرے بھائی نے پہنے ہیں میں آپ کے دوپ میں پوری پوری ہوں کریں انہوں نہیں پہنے انہوں نہیں پہنے نا آپ نے کوڈنیشن کی ہوئی تھی یہ زیادہ اچھی آتی ہے بس ہی اس کے بعد لیبو کیک لے آئی کہ چلو جی کیک کھاتے ہیں پھر ہم نے کیک کھایا کیک اچھا تھا فریش تھا بہت اور اچھا تھا اور بس پھر لیبو کے ساتھ ہم نے گپ شپ کی لیبو جو ہے وہ اکرہ کی بڑی بہن ہے اور میری چاچو کی بڑی بیٹی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ ہماری جیسے پانچویں بہنوں ایسے ہیں ہمارے ساتھ ابھی جو ہے میں باہر آئی تھوڑا میں نے کہا فوٹو شوٹو بنا لیتے ہیں لیکن لائٹنگ تھوڑی کم تھی تو میں نے کہا چلو لائٹ آن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کچن میں کام ہو رہا ہے یہاں پہ اور میرے پاؤں بہت تھے تو پھر میں نے آئی آئی اس کو کیا ہو گیا پھر میں نے سلیپر پہن لیے کیونکہ میرے پاؤں بہت زیادہ تھے ہیلز پہن پہن کے پھر میں نے سلیپر پہن لیے بس ابھی میں فریو کے اندر آئی ہوں تو بھابی کی طرف سے ہائی ٹی انہوں نے ارینج کی تھی بہت مزے کی تھی خوب کھایا پیا انجوائی کیا کافی اچھی جو ہے وہ چیزیں تھی مزد کی مزددار قسم کی تو بس کافی رش بن گیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو جی ویڈیو وغیرہ بناتے نہیں ہے ریکارڈ کرنا مجھے آنیزی لگ رہا تھا تو پھر میں نے نہیں کر سکی ریکارڈ تو ابھی جو ہے کافی کہ میں نے کہا چلو جی اندر جاتی ہوں تھوڑی آپ لوگ سے بات کرتی ہوں تو یہ میں نے جو ہے وہ آئی میک اپ خود کیا تھا بہت ہی پیارا تھا کیونکہ میں نے براؤن کلر کا ڈریس پہنا تھا تو یہ ڈریس جو ہے میں نے خود سٹیچ کیا ہے my first try تو مجھے خود حیران گیا کہ میں نے کیسے بنا لیا بڑا ہی خوبصورت قسم کا بنایا ہے تو میں آپ کو تھوڑا ڈریلر بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں نے کیسے بنایا میں نے فل ریکارڈ کر نہیں سکی کیونکہ مجھ سے اتنی غلطی ہیں اور یہ دیکھیں میرا میک اپ ذرا ہمممم بہت پیارا تھا اور پھر اس کے اکارڈنگلی ڈریس کے اکارڈنگلی کرنا تھا اور آپ کو بتا ہے ڈریس بناتے وقت مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ دوبارہ کرنا پڑا کیونکہ میرے سے غلط ہو جاتا تھا کبھی غلط چیزیں ٹیش کر دیتی تھی تو فرس فرس ٹائم تھا نا اس لئے لیکن الحمدللہ بہت اچھی سٹیچنگ ہوئی ایکچولی میرے ساتھ اید پہ بہت بڑا بلندر ہوا تھا کیونکہ میرے چار پانچ ڈریس خراب کر دیتے ٹیلر نے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا ایکچولی میں بہت زیادہ تھگ گئی ہیں کام کر کر کے اور یہ مومنہ یہاں پہ ریسٹ کر رہی ہے اور بھابی بھی بہت زیادہ تھگ گئی ہے بھابی نے کنگڑھی ہوئے تو بس ہی ہم کزنز بیٹھے ہوئے تھے انجوائی کر رہے تھے گپ شپ کر رہے تھے سپیننگ قوالیٹی ٹائم بہت لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ہم دن کے آئے ہوئے تھے ہم نے واپس چلتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھگ گئے تھے بہت انجوائی کیا تھا تو بس ہی آج کے ویلوگ میں اتنا ہی تھا میں آپ کو بھالی کی گفت جو اس کو سسرال سے ملے ہیں اور جو ہم لوگوں نے اس کو گفت کی ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گی اگر آپ نے یہاں کیا تھا آپ نے یہاں کیا تھا آپ نے یہاں کیا تھا اللہ حافظ بہت لئے آپ موجود